معروف امریکی فیشن میکزین ٹین ووگ نے کم عمر ترین نوبل انام حاصل کرنے والی پاکستانی سماجی رہنما بائیس سالہ ملالا یوسف زی کو اپنے میکزین کے سال کے آخری میکزین کے سرورک کی زینت بناتے ہوئے انہیں سال اور دہائی کا بہترین نوجوان قرار دیا اس والے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں ان سے جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بھلائکن پرس کرنا مت بھولیں ٹین ووگ نے کسی صدی کے دوسری دہائی کے احتتام پر دنیا بر کے متحرک معروف اور سماجی مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والے نوجوانوں کے خصوص سے انٹرویوز کرنے اور انہیں سرورک کی زینت بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس سلسلے کا آغاز ملالا یوسف زی سے کیا گیا ملالا یوسف زی کی تصویر کو سرورک کی زینت بناتے ہوئے انہیں سال اور دہائی کا آخم ترین اور دنیا کو تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے والا نوجوان کرا دیا گیا ہے فیشن میکزین نے جہاں ملالا یوسف زی کا خصوص سے انٹرویو کیا وہی میکزین نے پاکستانی کارکن کی خصوصی تصویر بھی شائع کی جو دنیا بر میں وائرل ہو چکی ہیں تین ووگ کے سرورک کی زینت بننے کے موقع پر ملالا یوسف زی نے میکزین سے بات کرتے ہوئے اپنی ماضی کی زندگی اور جدوجہ سمیت خود کے ساتھ پیش آنے والی پریشانیوں اور ذہنی مسائل پر بھی کھل کر بات کی اور اعتراف کیا کہ خود پر دوہزار بارہ میں ہونے والے طالبان کی حملے کے بعد وہ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی پریشانی کا بھی شکار ہوئیں ملالا یوسف زی کا کہنا تھا کہ جہاں حملے کے وقت انہیں جسمانی تقلی پہنچیں وہی بعد میں پرافوگرنڈے کے تحت انہیں سوشل میڈیا پر بھی نشانہ بنایا گیا جس سے وہ جسمانی کے بعد ذہنی پریشانی اور مسائل کا بھی شکار ہو گئیں تاہم وہ اس مسئلے سے جلد نکلنے میں کامیاب بھی ہوئیں دنیا کے کم عمر تری نوبل انام یافتہ لڑکی کا کہنا تھا کہ دنیا بر سے کی جانے والی سپورٹ اور لوگوں کی محبت و خلوص سے انہیں رپریشن سے نکلنے میں مدد ملی اور وہ جہاں جسمانی طور پر جلد ٹھیک ہو گئی وہی انہیں ذہنی سکون بھی ملا ملائلہ یوسف سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے انتہائی کم عمری میں دنیا بر میں شہرت حاصل کیا اور انہیں دولت بھی ملی اور ساتھ ہی وہ دنیا کی کم عمر تری نوبل انام یافتہ لڑکی بھی ہو گئیں تو انہوں نے آرام سے دولت اور شہرت کا فائدہ اٹھانے کے بجائے آکسورڈ یونیورسٹی میں عالی تعلیم حاصل کرنے کو کیوں ترجیح دی جبکہ وہ اپنی شہرت کو اس سوال کرتے ہوئے زندگی بھی تو گزار سکتی تھی جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی تعلیم رہا ہے وہ بچمن سے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی اور ان پر حملہ بھی تعلیم کی وجہ سے کیا گیا انہیں لگتا ہے کہ شہرت اور دولت سے زیادہ تعلیم اہم ہیں اور وہ اپنے مقصد سے ہٹ نہیں سکتی ملالا یوسف زیر کے مطابق اسلام فوبیا کو روکنے کے لیے لوگوں کو مسلمانوں کے گھر جا کر ان کے طرز زندگی دیکھنے سمیت ان سے بات کرنی پڑے گی اور انہیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ اسلام اور مسلمان ہے کیا ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے رکھا کہ فلموں کے ذریعے بھی مسلمانوں رکھ لیا تو ان کو منفیو طور پر دکھایا جاتا ہے جو کہ غلط ہے ملالا یوسف زیر کا مزید کہنا تھا کہ اسلام سمیت دنیا کے دیگر مذہب انسانوں کو خود مقتاری اور یقصہ حقوق فرام کرنے کی بات کرتے ہیں مذہب میں سنفیت افریق ہے ہی نہیں اس لئے مذہبی رہنماؤں کو ہواتین کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کو روکنے کے لیے آگے آنا پڑے گا ملالا یوسف زیر نے مزید کہا کہ گزشتہ چند سال سے دنیا برمی تبدیلی نمائے آئی ہے اور اب دنیا کی ہر بڑے ادارے یا کانفرنس میں نہ صرف نوجوان ہوتے ہیں بلکہ ان میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں ایک دہائی قبل تک ایسے ادارے تھے جن کے آلہ ستہ اجلاسوں میں ایک خاتون بھی نہیں ہوتی تھی نوبیلی آفتہ غارکون کے مطابق دنیا میں گزشتہ چند سال سے اب نوجوانوں کو نہ صرف سنا جانے لگا ہے بلکہ نوجوان دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا سبب بن رہے ہیں اور اگلی دہائی نوجوانوں کی ہی تخائی ہوگی لڑکیوں کے حوالے سے کام کرنے والی ملالجی سفزے کا کہنا تھا کہ اگر دنیا میں خواتین و لڑکیوں کو مواقع دیے جائیں تو وہ دنیا کی معاشیت میں تیس ٹریلین ڈالر کا اضافہ کر سکتے ہیں اور وہ محلیاتی بہتری میں بھی اہم کے دار ادا کر سکتے ہیں وائل ملالجی سفزے کی اس انٹرویو اور احزاز کے متعلق آپ اپنی رائے کا احزار کریں ہمارے کومنٹ باکس میں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور ساتھ میں بل آئیکن لاز بھی پرس کریں